بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراک آستانہ آلیہ امامہ باشریف کانہ لاہور کی جانب سے لاہور میں اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں اور خصوصاً لاہور میں مقدس اوراک کو اٹھانے کا اور ان کے عدو احترام کا اور خاص کر کے نہروں میں ندی نالیوں میں جو کہ ایسے مقدس وراغ جو پانی کی وجہ سے نہیں نکالی جا سکتے اور لوگ نہر میں یا دریا میں یا پانی میں بہا دیتے ہیں ان کو نکالنے کا اور ان کو پاک جگہ پہ پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے تو یہاں پہ آپ کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو استاد محترم ہیں مفتی محمد رضا چشتی صدیقی صاحب آستانہ آلیہ امام آباد شریف آپ نے ان کارکنان کی کچھ تصاویر شائع کی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور ان کے ساتھ جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں جو ان کے لئے کالیمات کہیں ہیں جو ان کے لئے فرمایا ہے وہ یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والا روح کو نورانیت کرنے والا اور انسان کو ایک جذبہ اور اس میں قوت ایمانی اور جس طرح کا ایمان ہمیں چاہیے اس ایمان میں ایک نئی روح پھونکنے کا ذریعہ ہے یقین جانے اگر آپ من تصاویر کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھنڈا پانی ہے یخ سردی ہے اور بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اور وہ اس نہر میں اس پانی میں داخل ہیں اس پانی میں کھڑے ہیں اور وہاں سے جو ہمارے پھینکے ہوئے جو ہم پاک چیزیں ہیں پاک نام اشتہارات ربیع الاول شریف کے دیگر جو جھنڈیا وغیرہ اور اس کے جو جھنڈے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو اشتہارات ہیں جو ہم پھینکتے ہیں وہ ان کو نکار رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم اچھی جگہ پہ بیٹھیں ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم سردی میں آرام سے بیٹھیں اپنے بستر میں بیٹھیں اچھا کھانا کھائیں اور سردی سے محفوظ رہیں اچھا لباس پہنیں ہم اپنے آپ کو سردی سے بچائیں جس طرح ہر کوئی چاہتا ہے لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ان کو سردی میں باہر لے آتی ہے جو ٹھنڈے پانی میں ان کو داخل کر دیتی ہے جو نہروں میں چلے جاتی ہیں اور پھر وہ اپنا خیال نہیں کرتے اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے صرف ان کے دل میں خیال ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ہے تو ہمارے سادے محترم نے کیا خوب ان کے لئے ارشاد فرمایا فرمایا کہ آپ کے اس جذبے اور آپ کے اس عقیدت اور آپ کے اس کام کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور فرمایا کہ میرے جیسے اگر ہزاروں ہوں تو وہ آپ کے قدموں پر قربان جائیں دیکھیں کہ ایک استاد ہے ایک پیرو مرشد ہے اور پیرو مرشد کا جو مقام ہے وہ آپ صاحب لوگ جانتے ہیں جس کا جو پیر ہوتا ہے جس کا جو مرشد ہوتا ہے جس کا جو رہنما ہوتا ہے جو جس کا چاہنے والا ہوتا ہے جس کی کسی کے دل میں عقیدت ہوتی ہے وہ اگر ایک نظر دیکھ بھی لے تو انسان کو دنیا جہان کی نعمتیں مل جاتی ہیں اگر بات کر لے تو کمال ہے اگر تھوڑا موقع مل جائے تو اس میں تو کیا کہنے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سد سالہ ریاض تو بے ریا کہ ایک سیکنڈ بھی جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو مقام ملا ہے جو عزت ملی ہے اور جو عجر ملا ہے وہ مجھے کسی اور عبادت میں کسی اور جگہ پر نہیں مل سکتا تو یقیناً جن کے لئے ان کے بزرگ جن کے لئے ان کے استاد جن کے لئے ان کے شیخ جن کے لئے ان کے خاجہ ان کے حادی ان کے رہنما ان کے استاد وہ ایسے کلمات کہیں کیا کہنے ہیں ان کی شان کے اور کیا کہنا ان کے مقام کا یہاں تاکہ ہم نے تو یہ بھی بھی دیکھا ہے کہ کچھ کارکنان کچھ ہمارے دوست جو قرآن پاک کا عدب کرنے کے لئے قرآن پاک کو مقدس اوراں کو اٹھانے کے سلسلے میں جن کی شہادت واقع ہوگی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام الغیرت مفقر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب وہاں پہ جاتے ہیں ان کے قدموں کی طرف جاتے ہیں ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کے جو غلام ہیں ان کی کیا شان ہے تو یہ ایک عدب کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے اور یقینا یہ آپ دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا اور یہ چیزیں شیئر کرنے کا مقدس یہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے بدرگوں کا احترام کریں ان کو باتوں کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کے قلام کے مقام کو جانیں کیونکہ ہماری دنیا میں کامیابی بھی اسی چیز میں ہے ہماری آخرت کی کامیابی بھی اسی چیز میں ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کا عدب کریں اس کا احترام کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما مداری کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی اتباع کریں جس کے ساتھ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری جو آخرت ہے وہ بھی بہت حفی ہوگی